چیمن تحریک انصاف عمران خان سے صحافیوں کے ملاقات نویر اس میں الیکشن نہ کر آئے گئے تو سڑکوں پر نکلیں گے عمران خان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے پہلے سو موٹو کے ذریعہ سمنیہ بحال کی تو سو موٹو ٹھیک تھا گر کے حملے کے حوالے سے کیس تیار کر لیا ہے جلد ہی فائل کر دیا جائے گا عمران خان کی جانے سے یہ کہا گیا مزید جانے کی نمائندہ خصوصی علاقت انساری سے علاقت بتائیے گا جبکو چیمن تحریک انصاف عمران خان سے سینئر صحافیوں نے ملاقات کی اور ملک کی معاملات پر عمران خان نے کھل کر گفتو کرتے ہوئے کہا کہ ازر نویر اس میں الیکشن نہ ہوئے تو ملک میں آئین نائم کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی انہوں نے کہا کہ جب ہماری حکومت کو سپریم کورٹ نے سو موٹو کے لے کر اسیمبلیاں بحال کی تھی اور وہ سو موٹو ٹھیک تھا اب سپریم کورٹ جو سو موٹو کے لیے الیکشن کرانا چاہ رہا ہے تو اب یہ لوگ سو موٹو کے پیشے پار گئے ہیں انہوں نے کہا کہ جنب باجوہ جو تھے وہ ہندوستان سے دوستی چاہتے تھے اس کے لیے دلچ پر بہت دباؤں ڈالا گیا لیکن میں نے اس کو دباؤں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ جنب باجوہ کے خواب اعتصاب فوج کے اندر سے ہونا چاہیے باجوہ ایک روز کچھ اور مفتو کرتے ہیں اگلے روز اس سے مکر جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ جنب بیلے پرویسلائی اور شاہ محمد قراشی کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ اگر الیکشن نہیں جاتے تو پھر دیگر جماعتوں سے رابطے بحال کرنے کا انہیں ٹاسک دیا ہے تاکہ آئین کی بحالی کے لیے ایک متفقہ طور پر جو ہے اس سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے کر کے ایک تحریف برپا کی جائے عمران خان نے کہا کہ میرے گھر پر میری غیر موجودگی میں جو حملہ کیا گیا ہے اس کا کوئی جواز نہیں تھا گھر کے حملے کے حوالے سے کیس تیار کر لیا ہے جلدی فائل کروں گا نگران حکومت کو نیوٹر کا قدار ادا کرنا چاہیے تو وہ نہیں کریں موسن نکوی آئی جی پنجاب جسی لہور جرائب پر شاہتی ہے ڈاکٹر آرہ فردی آپ اسٹیولشمنٹ ہمارے در میں ہمارے در میں ہم کی قدار ادا کر رہے انہوں نے کہا کہ نبوے روز میں الیکشن نہ ہوں تو پھر ہم پر نکلیں گے تو یوں عمران خان نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ اگر نبوے روز کے اندر ہم پہارات نہیں ہوں گے تو تحریک انصاف ایک تحریک برپا کرے گی اور سرکر پر آئے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ علاقہ تنساری ہمارے ساتھ موجود تھے